بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اول انڈیا مجلس تحر المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے تلنگانہ ویران صبح چناؤں سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں تلنگانہ ویران صبح چناؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے بیریسٹر اسوددین اویسی صاحب نے جس طرح سے اس مرتبہ اعلان کیا تھا کہ اس مرتبہ نوجوانوں کو قابل نوجوانوں کو مجلس تحر المسلمین پارٹی اپنا امیدوار بنا کر میدان میں اتارے گی اور حیدرباد میں ایک سرکیاں تیزی سے گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جی ہاں اکبر الدین اویسی صاحب کے فرسند نور الدین اویسی صاحب جو مجلس تحر المسلمین پارٹی کے فلو لیڈر آلی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے فرسند ہیں ان کو حلقہ چاند منار سے ٹکٹ دینے کی یہاں پر جس طرح سے آج بات سوشل میڈیا پر جو گردش کر رہی ہے وہ طول پکڑ تیوی دکھائی دے رہی ہے جی ہاں ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب کو اور انڈیا مجلس تحر المسلمین پارٹی یہاں پر اپنا امیدوار بنا کر میدان میں اتار سکتی ہے کیونکہ آج جس طرح سے بیریشتر آسد دین اویسی صاحب کے قیادت پورے حیدرباد میں جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیریشتر آسد دین اویسی صاحب کی ہدایت پر بیریشتر آسد دین اویسی صاحب کی نگرانی میں ان کی جس طرح سے آج ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے اور اس میں یہ کہا جانا ہے کہ نور الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے اپنا سیاسی سفر کا آغاز کریں گے چندرہ انگٹہ سے بیریشتر آسد دین اویسی صاحب کے بھائی اکبر الدین اویسی صاحب یعنی نور الدین اویسی صاحب کے بھائی اببہ وہاں سے لگتار وہاں پر اپنی جیت کی لگتار وہ وہاں پر جیت کر عوام کی جس طرح سے خدمت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہی چاند منار حلقے میں انشاءاللہ اوطالہ نور الدین اویسی صاحب کا سفر الیکشن کے بعد سے ان کا سیاسی سفر اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ سب مل کر ایسے ہی اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس کو آگے بڑھائیں ہمارے چینل پر بنے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئے دیں